اگر آپ کو کچھ ایسا ہوتا ہے تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو شاید ان لوگوں کی جان جا سکتی تھی اور ایسے لوگ بھی خود کو بھی بہت خوش قسمت ہی سمجھتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو کو جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے ساتھ جانے ان جانے میں کچھ ایسے پل کیمنے میں قید ہو گئی جنہیں بھلا پانا اتنا آسان بھی نہیں تھا دوستو شروعات کرتے ہیں ان دو بھائیوں سے آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ویڈیو بنانے کے چکر میں اس ٹرین کے سرنگ میں جا رہے ہیں اور تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ایسے میں جب یہ لیفٹ سائٹ سے ٹرین کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ دونوں وہاں سے پھل سپیٹ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ان کی یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے لیکن یہ جس طرح کی حرکت کر رہے تھے اس طرح سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی لیکن یہ بے حد لکی تھے اور ان موقع پر اس سرنگ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ویسے تو سائیکل چلانے کا ٹرینڈ آج کے سامنے میں کم ہو گیا ہے لیکن سائیکل چیمپئنشپ ابھی بھی کئی دیشوں میں ہوتی رہتی ہے ایسے میں ان جناب کو دیکھئے جو اپنی سائیکل ریز میں حصہ لیتے ہیں اور کچھ اس انداز میں لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں دراصل یہ جب اپنی سائیکل سے سٹنٹ کرتے ہیں اس دوران ان کے راستے میں کئی ایسی کٹھنائیاں آتی ہیں جسے دیکھ کر آپ سائیکل چلانا تو کیا اسے چھونا بھی نہیں چاہیں گے لیکن یہ اپنے لکش کے پرتی اٹل ہیں اور انہیں اپنا سپنا پورا کرنا ہے اور انہوں نے اس بہترین سٹنٹ کو پورا کیا حالانکہ ایک چوک ان کی موت اور زندگی کے بیچ کی لڑائی لڑ رہی تھی اور اس میں جیت ان کی ہی ہوئی دوستو ایروپلین کریش ہونا ویسے تو عام بات ہے کیونکہ ایسی کئی گھٹنائیں ہم نے سنی ہے جس میں ہزاروں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اب آپ اس ہوائی جہاز کو دیکھئے جس میں قریب سو سے دو سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اچانک سے اس ہوائی جہاز کا سنتولن بگڑ جاتا ہے اور وہ سیدھے پانی میں لینڈنگ کر دیتا ہے اس کے بعد سبھی یاتری اس میں ڈوبنے لگتے ہیں لیکن جیسے تیسے ایک جناب اس کے دروازے کو کھول کر سبھی کو باہر نکالنے کا راستہ دیتے ہیں اس میں کسی کی جان تو نہیں گئی لیکن جس طرح سے یہ ہوائی جہاز اپنا سنتولن کھو چکا تھا اسے دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ آج تو کوئی نہیں بچے گا اور اچھا ہوا کہ یہ پلین سمندر میں گرا اگر کسی ٹھوز جگہ پر گرتا تو شاید کسی کے بچنے کا چانس نہیں ہوتا اس ویڈیو میں آپ جس آرمی کو دیکھ پا رہے ہیں ان کی قسمت کافی اچھی ہے جس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ لیچئے دراصل یہ ایک وار کے دوران جب سامنے سے گولی کھاتے ہیں تو وہ گولی ان کے ہیلمٹ کو چھوکا نکل جاتی ہے اور ان کی جان بال بال بچ جاتی ہے حالانکہ یہ بہت لکھی تھے کہ ان کی ہیلمٹ سے یہ گولی سیدھے موڑ کر لیفٹ سائیڈ چلی گئی ورنہ وہ سیدھے ان کی کھوپڑی میں جھا گستی یہ سین کوئی مووی سے کم تو نہیں اب ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ جب پیرا گلائنگ کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت ان میں سے ایک جناب کے پیرا گلائنگ میں بہنگ کر آگ لگ جاتی ہے اور وہ سیدھے نیچے آتے ہیں حالانکہ وقت رہتے ہوئے اسے ریسکیو ٹیم ہوای جہاز کے ذریعے بچا تو لیتی ہے لیکن یہ واقعہ بے حد ہی ڈرا دینے والا تھا ان جناب کی قسمت اچھی تھی کہ ان کے پیرا گلائنگ میں آگ لگنے کے بعد بھی ان کی جان صحیح سلامت بچ گئی ورنہ ان کا کیا ہوتا بھگوان ہی جانتے تھے دوستو آپ سوچئے آپ کہیں جا رہے ہیں اور اچانک سے آپ کے سامنے ایک ڈراونی سی چیز آ جائے تو آپ یقین انڈر ہی جائیں گے اور ان جناب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ یہ تو حیران ہی رہ گئی آخر آپ ان کا کیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پتلی جگہوں سے سائیکل کو نکالتے ہوئے سٹنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس دوران جب تھوڑی سی آگے گھنے جنگل میں جاتے ہیں تب ہی اچانک ان کے آگے ایک بندر آ کر کود جاتا ہے اور ان جناب کے سائیکل چلانے کا یہ بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ کافی ڈر بھی جاتے ہیں دوستو اب آپ ہماری اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے جس میں یہ جناب اس اوکٹوپس کا پانی میں ویڈیو بنا رہے ہیں حالانکہ یہ جناب جب اوکٹوپس کے پاس جاتے ہیں تو وہ اوکٹوپس ان کے ہاتھ کو کبھی موں کو اور کبھی کیمرے کو جکڑ لیتا ہے اور انہیں پریشان کرتا ہے اور ایسے میں ان جناب کے ویڈیو بھی نہیں بن پاتی اور یہ اوکٹوپس ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی زبردستی کرنے لگتا ہے اور ایک بار تو حد ہی ہو جاتی ہے یہ اوکٹوپس ان جناب کے کیمرے کو اتنی تیزی سے جکڑ کر پانی میں دینے لگتا ہے اور وہ بیچار اپنے کیمرے کو دیکھتا رہ جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اوکٹوپس کے پیروں میں الگ ہی طریقے کا چمبک ہوتا ہے اور یہ آسانی کے ساتھ کسی بھی چیز کو پکڑ سکتا ہے اور ان اوکٹوپس نے اپنے ان پیروں کا استعمال کر کے ان جناب کا کیمرہ ہی چورا لیا ہے سامپوں کا ذکر سنتے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی گل گلی اور الگ پرکار کی دھاریاں والی کھالا جاتی ہے سامپ کے موں سے نکلنے والی آواز تو دنیا کی ہر سامپ پر جاتی میں پائی جاتی ہے لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایک سامپ ہے جو اپنی الگ اور انوکھی آواز کے لیے ہی جانا جاتا ہے یہ سامپ کو یور نہیں ریٹل سنیک ہے جس کا نام دنیا میں بدنام ہے اس کی آواز اتنی انوکھی ہے کہ اس کا نام بھی اس کی آواز کے اوپر ہی پڑا ہے نہ کیول آواز کے معاملے میں بلکہ زہر کے معاملے میں بھی ریٹل سنیک باقی ساپوں سے بھن ہے یہ سامپ اتنا زہریلا ہے کہ دم توڑنے کے بعد بھی اس کے زہریلے داتوں میں اتنا زہر بچ جاتا ہے جو ایک انسان کی جان لینے کے لیے کافی ہے آپ کو بتا دیں کہ ریٹل سنیک کے شریر سے سر الگ ہو کر بھی اس سے پہلے کی طرح حل چل رہتی ہے صرف یہی نہیں ایسی حالت میں بھی وہ ففکارتا ہے اور اپنے داتوں سے زہر اگلتا ہے کچھ شوت کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ موت کے قریب ایک گھنٹے بعد تک اور کبھی کبھی تو کئی گھنٹوں بعد تک اس کا زہر جان لیوا ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر کئی طرح کے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں ان میں سے کئی ویڈیوز حیران کر دینے والے ہوتے ہیں اب ایک ایسا ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جو یوزرز کو کافی پسند آ رہا ہے یہ ویڈیو ایک توتے کا ہے اس توتے نے کیمرہ چھرایا اور ہوا میں اڑ گیا اب اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وائرل ہو رہے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک توتہ گھر کی چھت پر رکھے کیمرے کو موں میں دبا کر ہوا میں اڑ جاتا ہے جب توتے نے کیمرہ موں سے دبایا تو وہ آن تھا اس وجہ سے توتے دوارہ چوری کر لے جاتے سمیں کیمرے میں آشتہ جنک ویڈیو ریکارڈ ہو گیا بعد میں جب کیمرے کے مالک کو اپنا کیمرہ ملا تو اس نے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا یوزرز کو کیمرے میں قید ہوا ویڈیو کافی پسند آ رہا ہے دراصل گوپرو کیمرے کو مالک نے چھت پر ریکارڈنگ موڈ آن کر کے رکھا تھا اسی وقت ایک توتہ وہاں آیا اور کیمرے کو کھانے کی جیس سمجھ کر اپنے موں میں دبا لیا اور وہاں سے اڑ گیا ریکارڈنگ موڈ آن ہونے سے ساری چیزیں اس کیمرے میں قید ہو گئیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیمرے میں وگیچے کے اوپر کی تصویریں قید ہو گئیں دوستو اب انت میں آپ اس ویڈیو کو بھی ایک بڑے دھیان سے دیکھئے گا دیکھیں کس طرح سے جب جوالا مکھی پھٹتی ہے تو چاروں طرف صرف دھوان ہی دھوان ہوتا ہے اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ کے سامنے ہے جب اچانک سے جوالا مکھی پھٹا تو آسمان میں رہ رہے لوگ وہاں سے بھاگ بھی نہیں پاتے اور کئی بار تو ان کی موت ہو جاتی ہے یہ بوانڈر جب ان کی طرف بڑھ رہا تھا تب غصہ بھی حیران اور ڈڑے ہوئے تھے حالانکہ دیکھتے ہی دیکھتے اس میں کئی سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں لیکن آپ ہماری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دھوان ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی توفان ہے کالا دھوان لوگوں کو سانس نہ لینے دیتا ہے اور ایسے میں لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے ایسی کئی جگہ ہیں جہاں پر آس پاس گاؤں بسے ہوئے ہیں اور جب جوالہ مکھی پھڑتی ہے تو ہزاروں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اور لوگوں کو اس جگہ پر رہنا ان کی مجبوری ہے تو دوستو آج کے لیے بس اندہ ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ہم آپ کے لیے ایسی ہی اور تمام انٹریسٹنگ والی ویڈیوز لاتے رہیں گے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک امنا خیال رکھئے اور ہمارا انتظار ضرور کیجئے گا دھنیواد